اس آئے کر اپنے جذبے کو تو خائر کر اس آئے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و عالیہ و صحبہ و بارک وسلم پیارے بچوں میں پروفیسر عمران اکتر سامل اردو سال اول قوائد و انشاء کے پوشن مقالمہ نمیسی کے ساتھ آج حاضر ہوں آج مقالمہ نمیسی کا ہمارا پہلا سبق ہے آج ہم مقالمہ نمیسی کو ڈسکس کریں گے آئیے سب سے پہلے ہم مقالمے کی تعریف اور مقالمے کے بارے میں جانتے ہیں کہ مقالمے کی پہچان کیا ہے بورڈ کے پیپر کے لحاظ سے یہ آپ کا سوال نمبر چھے ہے تین قسم کے انوانات ہوتے ہیں تین اقسام کے سوالات ہوتے ہیں ان میں سے دو آپ کو پیپر میں پوچھے جاتے ہیں مقالمہ دوسرا روداد اور تیسرا روز نامچا مقالمہ جس کو انگلیش میں ڈائلوگز کہتے ہیں روداد جس کو آپ بیٹی بھی کہتے ہیں کہ آپ آنکھوں دے کا حال بیان کرتے ہیں روز نامچا ڈیلی ڈائری یعنی کہ جو کچھ آپ نے روز مرہ دن بھر کی مصرفیات جو آپ کی رہی اس کو آپ کلم بند کرتے ہیں تو وہ روز نامچا ہوتا ہے لیکن پیارے بچوں یہ آپ کے لئے خوش آئین بات ہے کہ شارٹس لیبس میں روز نامچا نہیں آئے گا بلکہ دو پیرلل آپ کے آئیں گے ایک مقالمہ اور دوسری ابھی ہم روداد کو ڈسکس کر رہے ہیں مقالمہ کیا ہے مقالمہ کیا ہے دو لوگوں کا کسی خاص موضوع پر اظہار خیال مقالمہ کہلاتا ہے دو سے زائد لوگوں میں گفتگو ہوگی مقالمہ نہیں پیارے بچوں آپ دیکھتے ہیں آپ داستان پڑھتے ہیں افسانہ پڑھتے ہیں ناول پڑھتے ہیں ڈراما پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نائنٹ میں سبق آرام و سکون پڑھ کے آئے ہیں اس میں کردار ہیں اور ان کے ساتھ ان کے مقالمے ہیں اسی طرح مقالمہ جو ہوتا ہے وہ کردار کے مطابق اور کردار کی نفسیات کے مطابق ہوتا ہے آپ کو مقالمہ جب بھی لکھنا پڑے گا ایک خاص موضوع پر لکھنا پڑے گا وہ خاص موضوع پر لکھنے سے پہلے کیا قائد و ضوابط ہیں آئیے پیارے بچوں ہم سب سے پہلے ان کو دیکھتے ہیں قائد و ضوابط نمبر ایک مقالمہ کسی خاص موضوع پر مبنی ہوتا ہے یعنی کہ ہمیشہ دو لوگوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے وہ ایک خاص موضوع پر ہوتی ہے اگر ان کے پاس کوئی موضوع نہیں ہے تو ہم اس کو گب کہہ سکتے ہیں لیکن مقالمہ نہیں کہہ سکتے مقالمہ ہم اسی صورت میں کہیں گے جب کسی موضوع پر اظہار خیال کیا ہوگا نمبر دو مقالمہ میں سوال کا منطقی جواب دیا جاتا ہے یعنی کہ دو لوگ سوال اور جواب میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں ایک سوال کرتا ہے تو دوسرا اس کا جواب دیتا ہے یوں منطقی جواب کے ساتھ گفتگو کا مقالمے کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے نمبر تین مقالمے میں مدلل اور مدبر گفتگو ہوتی ہیں یعنی کہ مقالمے میں دلیل کے ساتھ قائل کیا جاتا ہے اور مدبر یعنی کہ تدبیر اور مفصل گفتگو کی جاتی ہے نمبر چار الفاظ کا چناؤ موضوع کے مطابق جامعہ اور مختصر ہوتا ہے پیارے بچوں مقالمہ جب بھی لکھا جائے گا موضوع کا آپ انتخاب کردار کی نفسیات اور ان کی عمر کے مطابق کریں گے تاکہ مقالمہ بلکل خالص لگے اور اس میں کسی قسم کا جھول بھی نہ پایا جائے الفاظ کا چناؤ موضوع کے مطابق جامعہ اور مختصر ہوتا ہے یعنی کہ آپ الفاظ کا چناؤ ایسا کرتے ہیں کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کیا دیا جاتا ہے بات مختصر ہوتی ہے مگر جامعہ ہوتی ہے مقالمے میں نمبر پانچ دیکھیں مقالمے میں کسی بھی قسم کا جھول نہیں آنا چاہیے جھول آنے سے کیا مراد ہے کہ مقالمے کی ترتیب خراب نہیں ہونی چاہیے بعض اوقات بچے مقالمہ لکھتے ہیں تو اکرم اگر ہم فرض کریں تو اکرم ڈیڑھ لائن میں ایک بات کرتا ہے لیکن جبکہ جو اسلم اس کے پیرلل بات کر رہا ہے وہ ہاں اور نہ میں جواب دے دیتا ہے پیرے بچوں آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا اگر آپ ایسا کریں گے تو قائد و ذوابت کے مطابق اس میں جھول آ جائے گا نمبر چھے مقالمے کو کسی منطقی انجام پر ختم کیا جاتا ہے یعنی کہ مقالمہ کسی موضوع پر بحث کی صورت میں شروع ہوگا اور آخر کال دونوں مقالمہ نگاروں میں سے ایک پہلے کا قائل ہو جائے گا یا دوسرا پہلے کا قائل ہو جائے گا دونوں میں سے کسی ایک کو کسی کا قائل ہونا پڑے گا اور اس کو منطقی انجام پر ختم کرنا ہوگا یہی اس مقالمہ نویسی کا حسن ہے پیارے بچوں اس لیے جب بھی آپ نے مقالمہ لکھنا ہے تو آپ دونوں مقالمہ نگاروں کی نفسیات ان کا کردار ان کی عمر ان کی تعلیم کے مطابق بات کریں گے امید کرتا ہوں پیارے بچوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا اور مقالمے کے متعلق آپ کو معلوم بھی ہو گیا ہوگا ہمارے اس سلیبس میں جو شار سلیبس ہیں اس میں جو مقالمے شامل ہیں آپ ان کو اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں قائد و انشاء مقالمہ نگاری مقالمہ نمبر ایک دو دوستوں کے درمیان علم کے فائدے کے موضوع پر مقالمہ ہے دو دوستوں کے درمیان جہیز ایک سماجی برائی کے موضوع پر مقالمہ ہے دو سہیلیوں کے درمیان فیشن کے موضوع پر مقالمہ ہے دو دوستوں کے درمیان انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات پر مقالمہ ہے دو نوجوانوں کے درمیان ملک میں بھرتی بے روزگاری کے موضوع پر مقالمہ ہے نمبر چھے بڑھتی ہوئی رشوت ستانی کے بارے میں دو دوستوں کے درمیان مقالمہ نمبر آٹھ دو دوستوں کے درمیان استاد کا احترام کے موضوع پر مقالمہ نمبر آٹھ دو دوستوں کے درمیان ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے موضوع پر مقالمہ نمبر نو دو دوستوں کے درمیان گدا گری ایک لانت کے موضوع پر مقالمہ نمبر دس آخری مقالمہ ہے آپ کا دو دوستوں کے درمیان ہم نصابی سرگرمیوں کے موضوع پر مقالمہ پیارے بچوں اگلے لیکچر میں اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مقالمہ کیسے لکھنا ہے کس طرح لکھنا ہے کتنے صفحات پر لکھنا ہے کتنے وقت پر لکھنا ہے کتنی لائنوں کا لکھنا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پورا لیکچر سمجھا گیا ہوگا اللہ آپ کا نگے بان ہو اللہ حافظ السلام علیکم